اسلام علیکم ناظرین آج کی چارٹ کاس کا موضوع ایوینسی آن لیمیٹڈ ہے جسے ہم ایوین کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ٹیک سیکٹر کا سٹاک ہے اس سٹاک نے بہت تیزی کے رجان دکھایا تھا مارس دوہزار بیس سے سپٹیمبر دوہزار اکیس تک جہاں یہ ایک اٹھارہ روپے سے لے کر ایک سو پیتالیس روپے تک اس نے دور لگائی تھی اور اس دور لگانے کے بعد سپٹیمبر دوہزار اکیس میں اس کے بعد سے یہ مسلسل ایک مندی کی رجان میں ہے لیکن وہ مندی جو کہ ہم نے اس کو ایک دوہزار اکیس سے اب تک دیکھ رہے ہیں اس سال خصوصاً اس مندی نے تھوڑا سا ٹھہراؤ دکھایا ہے اور ایک کنسولیڈیشن کے اندر اس نے ایک فیز ڈیویلپ کیا ہے کنسولیڈیشن کے جو فیز ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اس دوران کے اندر جو کہ ہم یہاں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں یہ ارسٹ روپے سے لے کر اٹھاسی روپے تک کا اس کے رینج ہے یعنی کہ نیچے سکسٹی ایٹ اور اوپر ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ سے اوپر نہیں جا پا رہا ہے اور سکسٹی ایٹ سے نیچے نہیں جا پا رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اس کا تیزی کا رجحان تھا اس کو ضرور اثر انداز ہوا ہے اور وہ ایک قویشنیبل مطلب ایک ٹرینڈ بن گیا ہمارے لئے اس لئے ہم آج اس پر یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس کو جو بول ٹرینڈ جو تھا اس کے اندر ایک ایشوز آئیں جس کے اندر ہماری ریزیویشنز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سٹاک کے اندر کافی حد تک امکانات ہیں کہ یہ سٹاک ذرا سے یہ مارکٹ میں پریشار آئے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے نیچے ہمارا جو صحیح معنی میں جو کنسرن ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اس نے یہ جو لائن تھی یہ لائن اس نے توڑی تھی اور جب سے اس نے یہ لائن توڑی ہے جب سے مسلسل یہ سٹاک اس لائن کے نیچے نیچے ہی ٹرائبل کر رہا ہے اور ٹریڈ کر رہا ہے وہ جو کنسولیڈیشن ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ اس ٹرینڈ لائن کے نیچے کا حصہ ہے اب اس ٹرینڈ لائن کی جو سگنیفیکنس ہے وہ صرف اس کی لائن کے اپنی حصے سے نہیں آتی ہے بلکہ اس فورمیشن کی وجہ سے آتی ہے جس کے اندر یہ ڈیویلپ ہوا ہے ٹیکنیکلی ہم اس فورمیشن کو ہیڈ اینڈ شولڈرز کہتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس یہ لیفٹ سائٹ پہ اس کا لیفٹ شولڈر آ رہا ہے بیچ میں اس کا ہیڈ آ رہا ہے سیدھی طرف اس کا رائٹ شولڈر آ رہا ہے یہ ہیڈ میں شولڈرز ایک ریورسل پیٹن کہلاتا ہے ٹیکنیکل ٹرینڈ میں اور اس کے بعد مندی کا روجان شروع ہو جاتا ہے اس کا مندی کا پہلے فیز جو ہے وہ اس نے شروع کر چکا ہے اس نے یہاں ٹرین لائن کو بریک کر کے اس کے دن سے ٹیل رہا ہے اب یہ صرف ایک انسالیڈیشن یعنی ایک تھوٹ پروسیس میں ہے جس کے اندر یہ وقت گزار رہا ہے کہ آرہا ہے اس نے کنونسیلی طور پر اس فورمیشن کو فالو کر کے نیچے جانا ہے یا اس کو نگیٹ کرنا ہے اگر اس فورمیشن کو نگیٹ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فورمیشن غلط ہے اس کو ایٹی ایٹ سے اوپر جانا بہت ضروری ہے اس کی ایٹی ایٹ سے اوپر نہیں جائے گا سمجھیں کہ یہ ہرن شولڈر کی فورمیشن کی انفلونس میں ہے اور اس کے اندر ڈاؤن سائیڈ موڈ ڈیویلپ کرنا باقی ہے نیچے کی جو موڈ ڈیویلپ ہوگی وہ سکسٹی ایٹ کے آبیسلی بریک کے بارے ہو لیکن سکسٹی ایٹ سے پہلے ہمارے پاس ایک اور ایڈیا آتا ہے جو کہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ سپورٹ ایڈیا بن چکا ہے ہم زوم ان کر لیتے ہیں وہ یہ جگہ ہے 74 کی جو سپورٹ اس نے ڈیویلپ ہی بھی یہ اس سال سپٹیمبر سے یعنی کہ ہمیں تین یا چوتہ مہینہ ہمارے لیے چل رہے اس کے اندر یہ سپورٹ پری ایمپورٹنٹ ہے اس وقت شورٹ ٹرم میں اس سپورٹ کو یہ جب تک ہول کرتا رہے گا تب تک تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ کنسولیڈیشن برکر آئے گا 74 کی سپورٹ بریک کرنے کے بعد بہت likelihood بن جاتی ہے کہ 68 کی طرف یہ آئے گا اور 68 کو پھر یہ وائلٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس ٹاک کے اندر ہماری بڑی ریزویشنز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹاک کے اندر آپ نے تیزی کا رجان اگر کرنا ہے تو بہت احتیاط سے کرنا ہے بلکہ اس کو تھوڑا گریزی کرنا ہے صرف ٹی آر جی اور سسٹم کی تیزی کی وجہ سے اس ٹاک میں تیزی نہ کریں اس ٹاک کی اپنی انٹرنسک سٹرنڈ تھوڑی سی ویک ہو چکی ہے تو لہٰذا اگر ٹی آر جی اور سسٹم اگر بڑھتے ہیں یہ ان کی وجہ سے تھوڑی سپورٹ بلڈ اپ کر جاتا ہے لیکن وہ سپورٹ اتنی محدود ہوتی ہے کہ یہ در 84 اور یہ در 88 روپے تک لے کر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی سٹرنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے یا ہے ہی نہیں ملکل جس کی وجہ سے یہ یہاں رکا ہوا ہے یہ صرف سٹاک منتظر ہے شاید کہ کوئی ایسی خبر کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر اس کو ویکنس ڈیویلپ ہو جائے اور منزی کا روزان اس کا بلڈ اپ کرنے تو ہمارے پاس بائیس اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس 80 روپے تک اٹھ سے اوپر نہیں جاتا جب تک آپ اس میں منزی کا روزان نہ ڈیویلپ کریں اور اپنے اگر کنسولیڈیشن کو ٹریڈ ہی کرنی ہے تو لور اینڈ اس کا 68 امیڈیٹ سپورٹ 74 اور اوپر کے جو لیولز آئیں گے آپ کے پاس وہ 84 کا لیول آتا ہے اور 88 کا لیول آتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب تک یہ 88 سے اوپر نہیں جاتا ہے آپ نے اس میں کوئی بڑی پیزشن ڈیویلپ نہ کریں کوئی بہت زیادہ خاطرخواہ تیزی کے روزان نہ ڈیویلپ اور اس کے لیولز پر اس کو ٹریڈ کریں فیل وقت تبھی لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب کبھی بھی اس میں سٹریند آتی ہے تو آپ کو اس میں جلدی سے لکلنا ہے سیر آؤٹ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ہورڈ نہیں کرنا ہے یہ ہمارا آج کے ویو تھا اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ